اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ہم پیر یاسنسا باپو مست کلنگر کی بارگاہ میں آئے ہیں اور آج کا جو ویڈیو ہے وہ ایک بہتر ویڈیو ہے آپ ان تک ضرور دیکھیں باپو کے ایک قرامت ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے دوستو باپو کے پاس اکثر دور درہ سے لوگ آتے ہیں پورے ہندوستان بر سے پیر یاسنسا باپو کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر یاسنسا باپو مست کلنگر ہمیشہ سب کو دعا دیتے ہیں جو بھی باپو کی بارگاہ میں آتا ہے وہ کبھی مایوس ہو کے نہیں جاتا ہے وہ سمجھ لوگ کہ وہ اپنا دامن بھر کے جاتا ہے اور پھر یاسنسا باپو مست کلنگر ایک کچھ سرجمے کی ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کا نام ہی کھالی کھاپی ہے پھر یاسنسا باپو مست کلنگر کے بارگاہ میں بے اولاد آتے ہیں اور ایسے ایسے مرج کیے لوگ آتے ہیں جن کا علاج کوئی آسپٹل میں نہیں ہوا ہوتا ہے دعا لینے کے لیے باپو کی بارگاہ میں آتے ہیں اور باپو ان کو ایسی دعا دیتے ہیں کہ ان کو پھر سے کبھی آسپٹل جانے کی ضرور بھی نہیں پڑتی ہے آج ہم ایک ایسای یوڈیو آپ کی خدمت میں پیس کرنی جا رہے ہیں ایک بندہ تھا انجار سائٹ کا ان کے گھر پہ اولاد نہیں ہوتی تھی کافی ڈوکٹر نے بتایا کہ آپ کے گھر پہ اولاد نہیں ہوگی مگر ان کو یقین تھا کہ ایک بار یاسنسا باپو کی بارگاہ میں جاتے وہاں سے اگر دعا مل گئی تو انشاءاللہ اولاد بھی ہوگی تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ پھر یاسنسا باپو مسکلنگر کے بارگاہ میں آئے اور باپو سے دعا لی اور دعا لینے کے بعد باپو نے کہا کہ آپ کے گھر پہ اولاد ہوگی آپ چاہو بھلے پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے گھر پہ اولاد ہوئی دوستو سنیں یہ تو باپو کی دعا تھی کہ ان کے گھر پہ اولاد ہوئی ڈوکٹر نے تو منہ کر گیا تھا اب آگے کیا ہوتا ہے جب ان کے گھر پہ اولاد ہوئی مگر وہ چل نہیں سکتا تھا بچہ تھا وہ قریبا تین یا چار سال کا ہو گیا تھا مگر وہ چل ہی نہیں پاتا تھا پھر وہ اپنی اولاد کو لے کر پھر یاسنسا باپو مسکلنگر کے بارگاہ میں آئے اور باپو کو دکھانے لگے کہ باپو آپ کی دعا سے اولاد تو ہوئی مگر ابھی یہ چل نہیں سکتی ہے باپو نے ان کو پھر دعا دی اور کچھ پر کے دیا کہا کہ آپ گھر پہ جاؤ انشاءاللہ وہ چلنے لگے جا بس باپو کی جو جبان سے نکلا تھا وہ ہی ہوا جب وہ گھر پہ پہنچے تو وہ چلنے لگا یہ پوری تحقیق کر کے ویڈیو بنایا ہے اور جن بھائی صاحب نے مجھے بتایا میں ان سے پوری تحقیق کر کے یہ ویڈیو آپ کی کتنک میں پیس کیا ہے وہ لڑکی کا ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں آخر میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باپو سے ملاقت تو کرنا چاہتے ہیں مگر وہ آ نہیں سکتے ایسے مضبور ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لئے میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ ہر زمیرات کو ہم لائیو کرتے ہیں اور لائیو میں پھر یاسن صاحب آپ کو مسکل اندر کی بارگاہ میں سب کے لئے دعا بھی کرواتے ہیں مگر اس کے لئے آپ کو ایک گزارس کرتا ہوں کہ اس کے لئے آپ کول نہ کریں اگر آپ کول کریں گے تو ہمارا لائیو بند ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو مہربانی کر کے گزارس کر کے کہ آپ کول نہ کریں آپ صرف لائیو دیکھیں اور انشاءاللہ پھر یاسن صاحب آپ کو مسکل اندر کی بارگاہ میں آپ سب کے لئے دعا کروائیں گے اگر آپ کو بہت ضروری کام ہے تو آپ کمیٹ یا میسیج بھی کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو کول کرنے کی ضرور نہیں ہے تو پلیس آپ اس کو فلو کریں انشاءاللہ ہم آپ کی دعا پھر یاسن صاحب آپ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے ہماری بس یہی کوشش ہے تو آپ پلیس کول نہ کریں یہ آپ سے گزاری سے اور آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں آپ کمیٹ میں ضرور بتائیں اور خاص گزاری سے کہ آپ ہمارے سمیل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ